روزہ شریف اس وقت میں کوئی نرمی نہیں کر گیا ہمارا جو عبدالعج ہم نے بیانکا دی اب اگر انہوں نے کہا تو ان سے دلیل کچھ ہے ہمارے علم میں یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب کمر پر جاتے تھے نا تو یہ کہتے تھے اسلام علیکہ یا رسول اللہ اسلام علیکہ یا عبابہ اسلام علیکہ یا عبادہ یہ کہتے تھے اس لیکن وہ کمر پر جاتے تھے یہ سنوالکبرہ بے کی مسلم عبدالعزاق مغیرہ میں تو لے بتاتا ہوں اب وہ جاتے تھے کمر پر دروازہ کھول کے بار جو ہے نا اس کا ثبوت دے ہمیں کوئی اگر ثبوت پیش کر دے مجرے کے بال تو پھر تو ہم کہیں گے لکھنا بھی جائز ہے ورنہ سعودی عربالہ میں یہ غلط کام کیا ہوا ہے ان سے پہلے سعودی عربالہ اور تھوڑے غلط کام کرتے ہیں یہ جو کمر بہایا ہے 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 یہ جو دروازے ہیں ملک سفات جو شخص مسجد نبوی کی طرف جاتا ہے تو ایک ایکسٹریم پہ وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ خالصتن مسجد نبوی کی نیت کی جائے یہ بھی افراد و تفرید کا شکار ہے اور دوسری ایکسٹریم پہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں خالصتن قبر کی نیت کی جائے جیسا کہ المحنت میں لکھا شیخ خلیل احمد سارن بوری صاحب نے جو بندی عالم ہیں بریلوی مکتہ فگر کے لوگ اسی طرح سے اہل تشہیو یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں درمیان کا حق راستہ یہ ہے کہ قبر مبارک کی بھی نیت کی جائے اور مسجد نبوی کی بھی نیت کی جائے بے ایک بک دو نیتیں کی جائیں اور میں امام ابن تیمیہ کے حوالے سے یہ بات بتا چکا کہ انہوں نے اپنی کتاب جو قبروں پر حاضری والی اس میں کلیر کٹ لکھ لیا کہ قبر رسول کی حاضری دنیا میں افضل ترین عامال میں سے ایک عمل ہے تو یہ خود مام گئے اور پھر ساتھ انہوں نے وہ بات بھی لکھ دی کہ اگر کوئی شخص قبر کی نیت کرتا ہے اس میں امپلائنڈ ہے کہ وہ مسجد نبی کی بھی نیت کیے ہوئے ہیں لیکن آگے چل کے پھر انہوں سے وہ سخت بات ہو گئی جو میں سمجھتا ہوں ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی کہ جی قبر رسول کی خالص نیت کرنا بیدت ہے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا یہ کہنا چاہیے تھا یہ ثابت نہیں ہے اصل نیت یہ ہے کہ قبر کی بھی نیت کریں اور مسجد نبی کی بھی اور اس کی دلیل وہی ہے جو میں پیش کر چکا الموتا امام مالک میں اور سنن قبرہ البحیقی کے اندر اور فضل الصلاة والنبی کے اندر اور المصنف ابن ابی شہبہ چار کتابوں میں صحیح سنت کے ساتھ یہ اثر موجود ہے سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوگا المصنف ابن ابی شہبہ میں کتاب الجنائز میں باب ہے کہ اگر کوئی شخص قبر رسول پر آئے تو سلام عرض کریں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق گیارہ ہزار ساتسو ترانوے نمبر کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جب بھی سفر پر جاتے پہلے مسجد نبی میں دو نفل پڑھتے اور قبر رسول پر حاضر ہو کر السلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھتے پھر سیدنا ابو بکر کی قبر کے سامنے آ کر السلام علیکہ یا ابو بکر اور پھر اپنے والد کی قبر کے سامنے آ کر السلام علیکہ یا ابو تا اے میرے باپ آپ پر سلامتی ہو اور جب سفر سے باپس آتے پھر مسجد نبی میں دو نفل پڑھتے اور پھر قبر رسول پر حاضر دے کر سلام عرض کرتے یہ چیز امپلائیڈ ہے اس کے اندر کے سفر پر جاتے ہوئے یا آتے ہوئے ان کے دل میں یہ نیت ہوتی تھی کہ میں نے دونوں کام کرنے ہیں مسجد نبی میں بھی نماز پڑھنی ہے اور روضہ رسول قبر رسول پر بھی حاضری دینی ہے اور یہاں پر یہ بھی بات یاد رکھیں بعض لوگوں نے غلو کرتے ہیں کہا جی وہ قبر رسول اور چیز ہے اور حجر رسول اور چیز ہے جی جالی شریف کے باہر کھڑے ہو پھر اسلام علیکہ یا رسول اللہ نہیں پڑھنا چاہیے قبر پہ جائے ان کو پتا ہے قبر تو گھننی کو نہیں کیا متا کیونکہ وہ تو اندر وہ صرف بڑے بڑے بزراء کو اور بادشاہوں کو لے کر جاتے ہیں کیوں یہ لوجیکلی غلط بات ہے جب ہم قبرستان کے گیٹ کے پاس سے گزرتے ہیں تو ہم نہیں پڑھتے اسلام علیکم اہل الدیاری من المؤمنین والمسلمین وہ اگلی دفاع ہے یہ ڈیٹیل بات اے مسلمان اور مومنین مرد اور جو یہاں پر موجود ہیں اسلام علیکم اہل الدیاری من المؤمنین والمسلمین و اندہ انشاءاللہ بکم للاحقون تم پر سلامتی ہو ہم بھی مر کر تمہارے تک پہنچنے والے ہیں ہم اللہ کے حضور اپنے لئے اور تمہارے لئے آفیت کا سوال کرتے ہیں تو جب قبرستان کی دیوار کے بارے یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں تو اب یہ کہیں نہیں دیوار کے بارے نہیں کر سکتے ہیں اندر جا کے کریں گے چلو جی میں فاردہ سے کب آرگومنٹ ایگری لیکن آگے کیا کریں گے آگے سلام کیا اس مردے کو ہو رہے جس کی قبر سامنے ہے یا جو دو کلومیٹر دور بھی مردہ موجود ہیں وہاں سے دو کلومیٹر دور قبرستان تو دو دو تین دن کلومیٹر ہوتے ہیں تو کیا اس تک بھی سلام پہنچ رہے ہیں تو کہیں گے آج ہی پہنچ رہے ہیں اللہ تعالیٰ پہنچا رہے ہیں تو بھئی اگر دو کلومیٹر دور تک پہنچ رہے ہیں تو قبر مبارک کے سامنے اگر جالی ہے اور جالی کے باہر وہ انہوں نے اپنی منجمنٹ کی وجہ سے کہ لوگ بھیرمتی نہ کریں قبر کی تو جالی کے پاس ہے جو گزرتا ہے قبر رسول کے سامنے اس کو پڑھنا چاہیے سلام علی کے یا رسول اللہ کیوں نہیں پڑھنا چاہیے کیوں امت کو اس وزیلے سے محروم کرتے ہیں لہذا میں تو صرف اس معاملے میں ان لوگوں کو سمجھتا ہوں خطا پر جنہوں نے یہ ایسا نظریہ ایڈاپٹ کیا